اور اس بیچ ان ایلو سانسہ دشن چوٹالا کی اور سے ہریانہ کے سواست و بھاگ میں دوہ اور میڈکل اپکرنوں میں گھوٹالے کی عاروپ لگانے کے بعد نیتاؤں کی بیچ زبانی جنگ کافی تیز ہو گئی ہے ان ایلو نے جلد ہی کچھ اور فیبھاگوں میں بھرشتہ چار کا خلاصہ کرنے کی بات کہی ہے تو وہیں صوبے کے سواست منتری انیلوج نے دشن چوٹالا کو نشا مکتی کے اندر میں جا کر اپنا علاج کروانے کی صلاح دے ڈالی اپنے تڑکتے بھڑکتے اور تلخ بیانوں کے لیے مشہور ہریانہ کے سواستے ایوم کھیل منتری انیلوج نے انیلوج نے انیلو کے یوبا اور حسار کے سانسد دشن چوٹالا پر ایسا بڑا بیان دے دیا جس سے سیاسی حلکوں میں راجنیتی کا پارا کئی دنوں تک ہائی رہنے کے آثار ہیں انیلوج نے دشن چوٹالا کو نشا مکتی کے اندر سے اپنا علاج کروانے کی صلاح حسار کے سانسد دشن چوٹالا پر حملہ تیز کرتے ہوئے ویج نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دشن چوٹالا جس چھتر سے آتے ہیں وہاں پر نشے کا کافی پربھاو ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی نشا کرنا شروع کر دیا ہے انہیں کسی نشا مکتی کے اندر میں جا کر اپنا علاج کروانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ دشن چوٹالا جس چھتر سے آتے ہیں وہاں پر نشے کا کافی پربھاو ہے مجھے لگتا کہ انہوں نے بھی نشا کرنا شروع کر دیا ان کو کسی نشا مکتی کے اندر میں جانا چاہیے آنیل بچ نے کہا کہ دشن چوٹالا پہلے کہتے تھے کہ دواؤں کی لوکل پرچیز میں 300 کروڑ روپیوں کا گھوٹالا ہوا جس کے جواب میں ہم نے بتا دیا کہ جو ٹوٹل پرچیز ہوئی ہے وہ کیول 40 کروڑ روپیوں کی ہوئی ہے تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ این ایم میں 300 کروڑ روپیوں کا گھوٹالا ہوا این ایم کا ٹوٹل بجٹ 45 کروڑ روپی کا ہوتا ہے جس کا 80% حصہ کرمچاریوں کی تنخوا پر خرچ ہوتا ہے این ایم اپنے ستر پر کوئی بھی خرید نہیں کرتا این ایم کا ٹوٹل بجٹ 400 کروڑ کا ہوتا ہے اور اس میں سے بھی 80% جو ہے وہ جو ویجیز میں جاتا ہے تنخواوں میں پیسہ اس کا جاتا ہے اور این ایم ایم ایس اچھ اپنے ستر پر کوئی پرچیز نہیں کرتے ہیں ہسار کے سانسد دشن چوٹالا سواستہ ویبھاگ میں دوہ خرید کے نام پر 300 کروڑ روپیوں کا گھوٹالا ہونے کے آروپ لگاتے ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں نظر آئے تھے سواستہ منتری انیلوچ نے اگلے ہی دن پریس کانفرنس کر کے آکڑے پیش کرتے ہوئے اسے 40 کروڑ روپیوں کی دوہ خرید بتا کر ویواد کو شاند کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ایک بار پھر سے دشن تنے اس پر سوال اٹھائے تو منتری جی بھی فرگ گئے امبالا سے ٹوٹال نیوز کے لیے ہریانہ ڈیس کی ریپوڈ